دنیا بہت بڑی ہے جو نہ صرف مالی لحاظ سے پست ہیں بلکہ ان میں قدرت کے عظیم کرشمیں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس بریعظم میں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بریعظم افریقہ تلسماتی کشش اور سہرنگیز خوبصورتی کا حامل بریعظم ہے اس بریعظم میں کئی جغرافیائی اور تاریخی علاقے ایسے ہیں جن کو منفرد نام دیئے گئے ہیں ان میں سے کچھ ان کی شباحت کی وجہ سے اور کچھ مختلف اشیاء کی تجارت کی بدولت ہے سب سے پہلی بات کرتے ہیں ہارن آف افریقہ کی مشرق میں بریعظم افریقہ کا ایک حصہ سمندر میں بہت دور تک چلا گیا ہے جسے کرنے افریقہ یا افریقہ کا سینگ کہا جاتا ہے اس نام کی وجہ تصمیح یہ ہے کہ اس کی شکل بلکل سینگ جیسی ہے اس حصے کو شمال مشرق افریقہ یا جزیرہ نمہ سومالیا بھی کہتے ہیں یہ مشرق افریقہ کا وہ جزیرہ نمہ ہے جو خلیج ادن کے جنوبی علاقے میں بہیرہ عرب کے ساتھ واقع ہے قرن افریقہ کی یہ اسطلاح چار ملکوں جبوتی ایتھوپیا ہیریٹریا اور سومالیا پر مشتمل اس خطے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ علاقہ دو لاکھ منبع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ عظیم طرز کی تشکیل سے پیدا ہونے والے پہاڑوں پر مشتمل ہے اور دنیا کے گرم اور خسک ترین علاقوں میں سمار ہوتا ہے یہاں کی تاریخ مسلم مسیحی اور قوم پرستوں اور مارکس کے درمیان میں فسادات سے بھری پڑی ہے بریازم افریقہ کا پس ترین مقام آسل جیل بھی یہی واقع ہے نمبر دو پہ آیا ساحل ساحل ایک نیم سہرائی جغریافیہ پٹی کا نام ہے جو سہرائے سہارا کے جنوبی اور سوڈانی گاز کے مدانوں کے سمال میں واقع ہے یہ بہر اوقع نوز سے بہر احمر تک پھیلی ہوئی ہے ساحل اربی زمان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنارہ یہ سہرائے آزم کے کنارے واقع ہیں اس لیے اسے ساحل اور یہاں رہنے والوں کو ساحلی کہا جاتا ہے یہ علاقہ دو ہزار پانچ سو تیس مربع کلومیٹر کے ساتھ افریقہ کا سب سے بڑا خطہ ہے جو تقریباً چودہ ممالک تک پھیلا ہوا ہے یہ خطہ ہر سال قید کے شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں غربت بہت زیادہ ہے یہ علاقہ وسیع و عریض گاز کے مدان چراغہوں جنگلی جاڑیوں کے مدان دلدلی علاقوں اور سبزہ زانوں پر مجتمل ہے یہاں عوصت انسانانہ سو سے چھ سو میلی لیٹر بارس ہوتی ہے زیادہ تر لوگ مختلف خبائل کی شکل میں عباد ہیں جو مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے ہیں کنڈکٹو، گاؤ، اینا جمنیہ، نیامے یہاں کے بڑے شہر ہیں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں غلاموں کا ساحل یا مرش کا ساحل جی ہاں دوستو پیپر کاؤسٹ یا سلیف کاؤسٹ مغربی افریقہ کی کچھ ساحل علاقوں کا ایک تاریخی نام ہے اس کے نام کی وجہ سولویں صدی سے انیسویں صدی تک جاری رہنے والی غلاموں کی تجارت ہے نو عبادیاتی دور میں واقع دیگر قریبی ساحلی خطے بھی اپنی برامدات کی وجہ سے مختلف ناموں سے پہشانے جاتے تھے جیسے سونے کی تجارت والے عراقے پٹی گولڈ کاؤسٹ ہاتھی دانت کی پٹی آئیوری کاؤسٹ اور کالی امیچ کی تجارتی بیلٹ پیپر کاؤسٹ کے نام سے جانے جاتی تھی بریعظم افریقہ دنیا کے ان بریعظموں میں شمار ہوتا ہے جب انہیں قدرتی خوبصورتی کے ورے سے ہر خاص و عام کی نگاہ کا مرکز بنتے ہیں خصوص ان ہالی ووڈ کے بے شمار فلمیں اسی جہاں پر بنی ہیں اور بے شمار شورٹس یہی سے لیا جاتے تھے دوستو بریعظم افریقہ دنیا کے ویسے تو پس ترین لاکھوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر قائد سالی سلاب اور قدرتی افاد بہت زیادہ آتی ہیں اس ورے سے اس علاقے کی اہمیت اس قدر نہیں ہے کتنی دیگر بریعظموں کو ہوئی ہے لیکن بریعظم افریقہ اپنی حیات اپنی شکل اپنی قدرتی نظاروں اور فطرت کے خوبصورت توفوں کی بنیاد پر دنیا کا خوبصورت ترین بریعظم بھی کہلاتا ہے اگر آپ کی ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور میرے چینل ربار ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ